جی محمد عثمان صاحب بس وہ چینج کریے کسی وجہ سے تو اب یہی ہے جو ہے جب تک کسی کے ہاتھ سے یہ ٹوٹ نہیں جاتے جی اگزیم بھائی لائی ہے ہم ویسے اور ٹھیک ہے ویٹ کر لیتے ہیں سٹوڈنٹس کے جوائن ہونے کا ویٹ کر لیتے ہیں جی جی طرح سٹوڈنٹس کے لیتے ہیں سٹوڈنٹس کے لیتے ہیں سٹوڈنٹس کے لیتے ہیں موسیقی موسیقی تو شروع کرتے ہیں مرے خالبی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمیں سٹوڈنٹس کے جوائن کیا ہے اکراؤس سکھ سٹیز جن میں ہم اپنا یہ پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں اور چونکہ یہ ٹرانسمیشن لائیو ہے یوٹیوب کے اور فیسپوک گروپ میں بھی تو شاید آپ میں سے کچھ آرڈینس ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے بھی اس پروگرام میں انڈول نہیں کیا اور وہ آرینٹیشن کلاس کو جوائن کرنے کے لئے آ جائیں ہیں تو آئی بیلکم یو آل مجھے جو سٹریم میں آج جوائن کیا ہے میرے ساتھ مویز زویب صاحب ہیں اور زشان جنجوہ صاحب ہیں تو مویز جو ہیں وہ اس پی کے ٹریننگ ہیڈ اور یہ ٹریننگس تمام نئی سٹراتجیز جو ہیں وہ ہمیں مویز کی طرف ہاتھ ساہب سے آتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں یہ ہمارے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ٹرینر اور ہمارے استاد بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ زشان جنجوا صاحب نے جوائن کیا میں زشان جنجوا صاحب جو ہے یہ بسیکلی گجوانوالا کو لیڈ کر رہے ہیں اور میرا رام زینل رفی ہے اور میں سٹی لیڈ لہور ہوں تو آئی اگین بیلکم یو آل اور آج بسیکلی یہ ایک اورینتیشن سیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ٹیکنیکل کلاس نہیں ہوتی یہ صرف آپ کے جو منٹور ہیں آپ کے جو تیچر ہیں جو ٹرینر ہیں آپ کے ان کی اور سٹوڈنٹ کی ایک انٹریکشن سیشن ہوتا ہے جس میں ہم لوگ یہ اسٹابلش کرتے ہیں کہ آپ جس پروگرام کو اپنے جوائنٹس کو آپ نے اگر اس میں سے بسٹ آؤٹکمز لینے ہیں تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی اس کو پورس پر ہم نے کیسے دیزائن کیا ہے ہم نے اپنے لیے اور آپ کے لیے کیا گولز سیٹ کیا ہیں اور آپ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے اور ہمیں آپ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں تو ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے جو ہے وہ آج کا سیشن ہے جب کرایا ہے اور ہم اب اس کو جو ہے وہ فارملی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو پروگرام آن لائن ہم لوگ کروا رہے ہیں یہ جو آن لائن آر بیٹریچ کا جو ہم پروگرام کروا رہے ہیں بسیکلی یہ ہماری چھے دہروں میں جو ہماری پاسز جو ہیں یہ ہماری کامپس کے لیے جو ورک سپیس ہیں جس کو ہم ESP سکس کامپ کے نام سے جانتا ہے یہاں پر یہ ٹریننگ سیشنز جو ہیں وہ آپ فزیکلی آفیسز میں آکے اٹینڈ کریں گے تو جو سٹوڈنٹ جنہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اور وہ فزیکل ٹریننگز لینا چاہتے ہیں تو وہ کراچی میں فیصل صاحب ہیں آپ کے ٹرینر ان سے ٹریننگ لے رہوں گے لاہور میں اور اس کے لیے گجرموالا میں ہمارے صاحب جسان صاحب ہیں اپٹر باد میں تلہا صاحب ہیں راولپنڈی میں توسیق صاحب ہیں بھاولپور میں اسامہ ہیں اور آن لائن ٹریننگ برام یہ جو لوگ جن شہروں میں ہمارے کامپس نہیں اگزیسٹ کرتے ہمارے سکسیس رومز نہیں اگزیسٹ کرتے وہ سارے سکسیس رومز جو ہیں وہ مویس صاحب سے جو ہمارے ٹریننگ ہیں ان سے یہ ٹریننگ آن لائن دے ہوں گے یہ ریکارڈڈ ویڈیوز نہیں ہوں گی یہ جس طرح سے آج ایک لائیف سیشن ہو رہا ہے اسی طرح کلوزڈ گروپ کے اندر زوم اپلیکیشن ہے اس کے تھوہو یہ سیشن آپ لوگ اٹینڈ کر رہے ہوں گے تو جتنے بھی آن لائن سٹوڈنٹس ہیں زوہیب صاحب مویس صاحب جو ہیں وہ اپنے واتس اپ گروپ انہوں نے create کر لیا ہے اور آپ سب کو اس واتس اپ گروپ میں add کر چکے ہیں اگر کسی سٹوڈنٹ کی پیمنٹ ہے کورس میں اپنے آپ کو enroll کروا لیا ہے اور وہ ابھی تک اس واتس اپ گروپ کا پارٹ نہیں ہے تو وہ ٹیم سے contact کر سکتا اور ٹیم انشور کرے گی کہ ان کو بھی اس واتس اپ گروپ کا پارٹ بنا لیں یہ سب سٹوڈنٹس کے it's very very important کہ آپ لوگ اس ایک گروپ کا پارٹ ہو جہاں پہ آپ کے تمام سکیجلز آپ کی ٹویننگ کے سیشن ہو رہے ہیں کس میڈیم پہ ہو رہے ہیں وہ ساری وہ آپ کو وہاں پہ connecterوا دی جائیں گی اور جو لگ باقی respective city جیسے میں نے بتایا کراچی لہور بھاولپور اور راولپنڈی گجرانوالا کے جو باقی members ہیں جنہوں نے on site کے لیے اپنے آپ کو انڈرول کروایا ہے وہ سیٹرڈے کے روز اور کچھ شہروں میں سنڈے کے روز گجرانوالا میں سیٹرڈے کے روز پانچ بجے جو ہے وہ on campus آئیں گے اور مہا سے اپنی ٹویننگ لے رہے ہوں گے بھاولپور میں سنڈے کے دن ہے دو بچے اپٹر باد میں جو ہے وہ پانچ سیٹرڈے کے روز راولپنڈی میں سنڈے کے دن ہے کراچی میں سیٹرڈے کو ساڑھے چھے بجے ہے لہور میں سات بجے ہے اور آن لائن جو کلاس ہے اس سیٹرڈے کے روز دو بچ کے منٹ پہ ہوگی یہ ساری انفرمیشن ایک سوٹا سا بھی شیئر کر دوں گا سیشن کے انٹ اور اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے رسپیکٹیف وٹس اپ گروپس میں جو ہیں وہاں پر بھی آپ ساری انفرمیشن لے رہوں گے تو چلیں یہ تو میں نے ایک چھوٹا سا بریف انٹرڈکشن دے دیا definitely کوشن آنسر جب ہم گریں گے تب آپ لوگ کے مزید سوالات میں بھی اس کو ہم لے کے چلیں گے تو اب میں اس پروگرام کے انٹرڈکشن کے لیے جو ہے اب مویس ساپ کو کہوں گا کہ وہ ایک آن لائن آر ویٹراج آپ لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے ایک نیا ٹریننگ پروگرام ہے اس میں بہت زیادہ ٹریننگ آلیڈی نہیں آلدھو یہ بزنس ہم کافی عصے سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ وی ایس سی سے کنیکٹڈ ہے وی ایس سی کا مطلب ہے ویڈیو سکسس سکیم جو کہ موو ہو گیا ہے ہمارے سکل پینڈا پہ سکل پینڈا ایک ویب سائیڈ ہے جہاں پہ ہمارے سمام ٹریننگ پروگرامز کی ویڈیوز آپ کو مل سکتی ہے جو لوگ اس کو جانتے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ ای ایس پی حزیفہ علی جو کہ اس کے اونر ہیں وہ آن لین آر بیٹراج کی دو سال سے بات کر رہے ہیں لیکن ہم نے اس کو کبھی پریفرنس نہیں دی اتنی زیادہ اوور ہول سیل بزنس جو پر جو سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ادم سے ہم نے اس کے اوپر بہت سارا کانٹنٹ لانا شروع کر دی ہے اور ہم اب اس کی ویڈیوز کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں بھی ہم اس کی بہت ساری انٹرومیشن آپ لوگوں سے شیئر کر رہوں گے تو بیسیکلی یہ پروگرام جو ہے یہ ان بیٹوین ہے ہول سیل اور ڈراب شپنگ میں تو اس کی مزید ڈیٹیل کے لیے میں مویز کو کہوں گا کہ مویز جو ہے وہ آپ کو اس کا ایک بریف انٹرومیشن دیں گے کہ اونلائن آربیٹراج ہے ہول سیل آنلائن آربیٹراج کو کیوں لانچ ہے اور بیسیکلی اسی تا جیدہ پوائنٹ ہیں کہ یہ آنلائن آربیٹراج کیا پروگرام ہے تو جی مویز جی آسلام علیکم بھائی بریف انٹرومیشن کے لیے آپ نے کافی کچھ بول دیئے ایسے میرے بارے میں آنلائن آربیٹراج بیسیکلی سمجھ لیں کہ ایک پہلے تو ایمیزون کو سمجھیں ایمیزون پہ مختلف بزنس موڈلز کے طرح کام ہوتا ہے کچھ میں انویسمنٹ زیادہ ہوتی ہے کچھ میں انویسمنٹ کم ہوتی ہے کچھ میں لوگ جو پریشان ہوتے ہیں رکھتے ہیں ایمیزون پہ کام کرنے کا ایمیزون پہ اپنا بزنس بنانے کا ان کے لئے ایک بیچ کا رستہ ہے کہ جی آنلائن آربیٹراج اب یہ ہول سیل اور ڈروپ شپنگ سے ڈیفرنٹ کیوں ہیں اس کا ایک ریزن ہے چونکہ بہت سارے بیچ میں آجاتے ہیں آپ انونٹری کو جو ہے وہ انونٹری آپ کی پسیشن میں نہیں ہوتی اور مختلف اس پر رائے ہیں مختلف لوگوں کی تو خیر اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے لیکن ہول سیل کے باغرم بات کریں تو ہول سیل میں سب سے بڑی پریشانی جو لوگوں کو آتی ہے کہ برینڈ آبیٹ راج جو ہے وہ ایک اچھا بینیفیشل پوائنٹ ہو سکتا ہے جس میں آپ کو لیل سی کی ریکوارمنٹ نہیں ہوتی جس میں آپ کو برینڈ اپروولز ریکوائیڈ نہیں ہوتے ہاں اس میں ایک چیز یہ میں ہائلیٹ کروں کہ ای ایس پی نے یہ لانچ کیوں کیا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ہول سے امپورٹنٹ چیز جو ہول سیل میں بھی میں ہر دفعہ اپنی پوسٹ میں بھی کہتا ہوں کہ پروڈکٹ انیلائزیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور سم وڈ ہول سیل کی انیلائزیشن اگر ہم سب کو آتی ہے تو ہم آن لائن آربیٹ راج کی انیلائزیشن بہت کافی ٹیٹیل میں چیزیں سکھا رہی ہوتی ہے تو وہی ایکسپرٹیز لے کے اب ہم اس طرف آ رہے ہیں کہ اسی پروڈکٹ ہنٹنگ کے مٹیریل کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگوں کو انیبل کریں کہ جی اب وہاں پہ اگر آپ کو یہ پریشانیاں آ رہی ہیں تو آپ یہ بزنس موڈل ٹرائے کریں ہاں لیکن اس میں ایک حد تک رس پیکٹر ہوتا ہے یہ کمپلیٹلی سیف سیف اگر سیفیسٹ کی اگر بات ہے تو ابھی بھی ہول سیفیسٹ ہے لیکن یہ آپ سائیڈ انکم بن سکتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے آن لائن آربیٹراج میں سب سے زیادہ بینیفٹ ایک لسی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی آپ اپنے اکاؤنٹ کریں اور اپنا بزنس سٹارٹ کر لیں برینڈ اپروول ریکوائیڈ نہیں ہوتی اس کے پیچھے ہم چیزیں ہوتی کہ کس طرح سے چیک کرنا ہے جب ہم کلاسز سٹارٹ کروائیں گے مزید دیٹیل میں ڈسکس کر اپروتراج is easy to go بزنس اور کوئی بھی کر سکتا ہے with less than 200 ڈالر کتنا ہوتا ہے اگر 200 ڈالر ہے تو 40 50 ہزار روپے بنے 40 50 ہزار روپے میں آپ اگر بیٹھ کے انٹرنیشنل اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ US ڈالر آمیزون پہ بیجنے کے لئے آلاؤ کر دو تو اس پوائنٹ پہ ہمیں جانا ہی نہیں ہے ہولسل کے اندر وہاں پہ لوگ پھز جاتے اور ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں تو جی آن لائن آرپیٹ راج شرائے کرنے شاید یہ آپ کے لئے کام آجائے شاید اس کے ثرور آپ کے انکم سٹارڈ ہو جائے تو یہ کچھ جو ہے وہ مین ٹاپکس ہیں جو مزید اس کے اندر چیزیں ہیں کہ ہنڈ کس طرح سے کرنا ہے کس طرح سے اس پہ کنورجن لانی ہے کس طرح سے اس پہ پیسے بچانے ہیں اور مطلب کس طرح سے پیسے بچانے کس طرح سے اس کو انیلائز کیونکہ وہ آلڈی سکھا رہے ہیں اور لوگوں کو کنوے بھی کر رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں ٹیکنیکل پوائنٹس ٹیکنیکل ٹرمز اور جب ہم آگی کلاسز جو ہماری پہلی ساری آپ جو کلاسز سٹارٹ ہوں گی اور اس کے اندر وہ ڈیٹیل میں چل رہی ہوں گی جی جی ٹیکنیکیو تو اگر میں ساری بات کو سمپ کروں تو بیسیکلی آپ نے بھی چیز کو انڈورز کیا کہ یہ ایک سموٹ میڈل ایک پروگرام ہے بٹین ہول ڈڈاوپ شپ تو جو کونز ہیں یہ فکس کر رہا ہے اور ہول سیل کے بھی جہاں پہ ڈیلیز ہیں ان کو بھی کے لیے کہ ابھی بھی ایک کنفیزن میں سمجھتا ہوں کہ اگز کرتی ہے کہ آپ نے دسکشن تھا وہ یہ کہ اگر کوئی سوڈنٹ یہ سوچ رہا کہ میں ڈڈاوپ شپنگ کی طرف جانے میں میں جانے یا میں آن لائن آر بیٹر آج کی طرف آؤ اگر وہ یہ کنفیوز ہے کے لئے اس کو کلیارفائی سکتے ہیں اچھا تینوں موڈلز کو ہم لوگ دیکھتے ہیں لیکن اس میں کچھ لوگ ڈڈاوپ شپنگ کو بہت برا کہتے ہیں لیکن ہم ادھر کسی بھی بزنس موڈل کو برا نہیں کہنے پیٹھے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دنوں میں لیکن اگر آپ اس پہ جاتے ہیں آن لین آر بیٹراج پہ تو آپ کو اس طرح کے ایشوز نہیں آتے ہیں بہت کم چانسز ہیں کہ آپ کی اکاؤنٹ کی ہیلتھ ڈیسٹر ہو اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم کوئی بھی پرڈیمٹ لسٹ کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیتے ہیں پہ کوئی آئی پی کمپلین کوئی اس طرح کا ایشو تو نہیں اس لیے ہم ڈیفرنٹ ایکس سینشنز کر رہے ہوتے ہیں اس لیے میں کہوں گا یہ سیف سیفر ہے ڈراؤپ شپیگ اب اس کو میں کمپیر کروں ہول سیل کے ساتھ ہول سیل میں جو لوگ جنسی یا اکاؤنٹس منیج کرنے ہیں ان کو ایک چیز کا ایڈیا تک ایسی سی آجاتی ہے کہ ہمارا اکاؤنٹ سیل پک نہیں کر رہا ہوتا ہوتا ہوتی ہے اس میں ہم آلین آل پیٹراج کو لے کے چلیں ہمارے پر نمبر او لسٹنگ زیادہ ہو جاتی ہیں اور ان کے پیچھے جو ہمارے پاس انیونٹری ہے وہ کمپیرٹی بلی کام ہوتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے جب نمبر اور لسٹنگ زیادہ ہوتی ہیں تو ہمیں کہیں سے کچھ نہ کچھ سیلز آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے جو ہمارے اکاؤنٹ کے لیے بہتر ہوتی ہے اور کلائنٹ بھی یہ تو اس میں اگر آپ کے پاس برینڈ مل جاتا ہے تو بڑے زبردست بات ہے اور نارمل مل بھی جاتا ہے لیکن اگر کوئی دیئے جا کوئی اور بندہ اپنے اکاؤنٹ پر کام کر ہے کسی حد تک سٹک ہو چکا ہے تو اس کے لیے بہتر آپشن ہے کہ وہ آن لین آر بیٹر آج بے جائے اور کچھ سیلز نہ نہیں سٹارٹ کر تو تیسری بات یہ کہ وہ لوگ جن کے پاس انویسٹمنٹ کی کمی ہے اور وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کام نہیں ملتا کام نہیں ملتا تو ان کے لئے یہ ہنڈرڈ ڈالر کی ٹریننگ ہے بیس ہزار کی بیس ٹریننگ ہے اس سے وہ اپنے کام کی بس ملا کر سکتے کسی سے بھی دو سو ڈالر پچاس ہزار ساٹ ہزار پہ پکڑے اور اپنا ایمازون پہ ہاتھ سیدھا کرنا سٹارٹ کر دیں میلز یہ ہے کہ آن لائن آر بیٹ راج ہم لوگ پہنس ٹائم پاکستان میں ٹیٹوز کرواری ہے دروپ شپنگ سے جو لوگ پریشان ہیں جن کے ایشوز آجاتے ہیں اگر وہ اس پہ سوچ کرتے ہیں تو بلیو کریں کہ آن لائن آر بیٹ راج میں بھی اچھی سیلز والیوم آتے ہیں ٹھیک ہے اور تیسرے وہ لوگ جو کورس کرنے کے بعد کہتے ہیں چھے مینے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس کوئی کلائنٹ نہیں کلائنٹ آتا ہے وہ چلا جاتا ہے تو جہاں انہوں نے بیس ہزار کا کورس ہم نے کیا ہے تو ان کو چاہیئے کوئیسی سے دو سو تین سو ڈالر پکڑ کے وہ ایمازون کے بزنس میں آئیں کیونکہ اس بزنس کی بزنس کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ وہ اپنی ایجنس کو ایڈ اپ کریں اکاؤنٹ اور اس طرح وہ اپنے آپ کو گرو کر سکتے دیکھیں سٹارٹنگ پوائنٹ کہیں سے تو لینا ہے اگر پیسے تھوڑے ہیں آپ اس موڈل میں آکے تھوڑے پیسوں سے بھی اچھا کک سٹارٹ کر سکتے ٹھیک ہے ہم بھئی جی چلے thank you آپ نے بڑا اچھا اس کو explain کر دیا تو اگر میں دونوں کی باتوں کو sum up کروں تو ایسا ہے کہ ہم کوئی ایک different business model پر لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ امازن کی مارکٹ سے سائٹ پر ہو جائیں آپ کو کوئی separate account چاہیے ہوگا اس کے لیے ہرگز نہیں کہہ رہے ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ اپنا amazon fba wholesale کے اگر اپنے اپنے فری لانسنگ کی فیلڈ میں آگئے ہیں اور آپ نے اپنے لیے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اپنے ایک virtual assistant بن کے اپنی services دینی ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنے skill set میں ایک اور skill کو add کیجئے جب آپ کسی client کو pitch کر رہے ہوتے ہیں کہ امازن fba wholesale business model آپ کے لیے run کر سکتا ہوں تو ساتھ میں آپ add کریں گے کہ میں آپ لیے on online arbitrage بھی run کر سکتا ہوں اور اس pros and cons آپ clients کو بتا رہے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک ہی account پہ آپ side by side wholesale وی run کر سکتے ہیں اور online arbitrage رن کر سکتے ہیں اب اس program کی مدد سے آپ کے کیا issues fix ہونے جا رہے ہیں سب سے number one یہ بات ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا mindset business ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو parents ہیں جو investors ہیں ان کا confidence build نہیں کر بارے ہوتی ان کا اپنا confidence ایک traditional mindset online کی طرف نہیں آیا ہوتا وہ جب ان کو یہ بتایا چاہتا ہے کہ set up cost میں 5-600 dollars سے start ہو کے 1500 dollars تک LLC کے charges آ جائیں گے اس کے بعد ہمیں 2-4 thousand dollars کی ہم لوگ inventory خرید یں گے تو ان کو ایک دم سے ایک overwhelming سی situation اور اس کا حل کیا ہے کہ آپ بغیر LLC بنائے اپنا business شروع کیجئے آپ product hunt کیجئے اور اپنے آپ کو proof کیجئے اپنے parents کی نظر میں خود اگر آپ اپنا confidence gain کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہت کم investment میں amazon کے life cycle میں Amazon پر product کیسے بگتی ہے آپ اس میں اپنے آپ کو experience جان لگا رہا ہوں brand approvals میں میں بہت جان لگا رہا ہوں مجھے distributor ڈھونے میں اور آپ جو client ہے جو شاید business model کو بہت اچھے سے نہیں سمجھتا تو وہ agitate ہو جاتا ہے وہ آپ سے results demand کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کیا کو list کر سکتے ہیں اور sales generate کر سکتے ہیں کچھ لوگ جنہوں نے Amazon میں اپنی inventories بھیجی ہیں لیکن کم sales velocity ہونے کی بیعہ سے ان کی buy box کو پیرنے کی power بہت زیادہ نہیں ہے ان کی buy box کو وہ بہت زیادہ grab نہیں کر پارے تو وہ online arbitrage کی اچھی deals طرف اور مویس بھائی کو بتاتا ہوں کہ definitely مویس صاحب یہ تو ایک program کا part ہے جس میں ہم online arbitrage میں کون سے tools use کرنے ہیں product hunting کا طریقے کار کیا ہوگا لیکن جتنا ابھی آپ بتانا سکیں کہ sourcing کیسے ہوتی ہے جو ہمارے students کا بہت سارا question ہوتے کہ online arbitrage میں sourcing کیسے ہوتی ہے تو آپ اس میں کوئی information بتا سکیں گے اور اس چیز کو دھیان میں رکھئے کہ جو drop shipping mindset سے آرہے ہیں ہماری sourcing بھی اسی طرق کیسے ہوگی جتنا میں سمجھتا ہوں اس model کو تو آپ بتائیں کہ اس میں differentiate کیا ہے drop shipping کی sourcing میں اور اس کی sourcing میں جی بالکل sourcing کی جہاں تک بات ہے almost جو ہے وہ سیم ہوتی ہے تقریبا 90% آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیم ہیں لیکن اس میں صرف ایک بیش میں یہ clause آتا ہے کہ drop shipping میں inventory آپ کی position میں جب آپ کے پاس order آتا ہے تب آپ supplier کے پاس جا کے اس کو لیتے ہیں اور اس ship آتا وہ ملے نہ ملے out of stock ہو گئی وہ ساری کہانیاں الگ ہوتی ہیں ایک risk آتا ہے جب آپ کے پاس order آیا آپ کے پاس control of inventory نہیں ہے بعض امیزون پہ اگر آپ کام کر رہے تو آپ سپیشلی بات کروں تو brand سے بھی آپ ایسی products ملتی ہیں جو out of stock چلی جاتی ہیں یا پھر جو ہے وہ import کی اگر ہوتی ہے تو وہ import میں پھز گئی ہے یا پھر اس کی inventory کی possession اپنے پاس لے رہے آپ مال پہلے خرید رہے آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ جب بکے گا میں لوں گا آپ پہلے مال خرید دیں ٹھیک ہے تو ایک یہاں پہ جو clause ہوتا ہے کہ inventory possession آپ کے پاس ہونی چاہیے اور inventory کا جو ہے وہ مطلب آپ owner ہوں inventory کے آپ اپنے مال کے مال اور اسے خرید کے پھر ہم پھر پھر امیزون بکر بھیجھ دیں اب اس کے اندر ایک تو چیز یہ آتی ہے کہ بعض دفعہ بہت زیادہ discounted rates چیزیں مل جاتی ہیں بعض دفعہ چل رہی ہوتی تو یہ بہت بڑا میجر ڈیفرنس تو نہیں کہ سکتے سموٹ سیم ہے لیکن بیچ میں تھوڑی بہت چینجیز ہیں جیز آم جیز 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 تینک اچھا تو زیشان صاحب کی طرف میں جانا چاہوں گا اور زیشان آپ باتائیے کہ اس بیسس کے رسک کیا آنلین آرپیٹراج اگر کوئی کر رہے ہیں ہم سیل کرتے ہیں ایز بیسس موڈل تو اس کے رسک بتائیں اور اس کے رسک کیسے دیفرنس ہے اس میں نمبر رسک ساتھ ہے اس میں یہ ہے کہ ٹریکنگ کا ایشو بن سکتا ہے اگر آپ کا جیزے سے اپ سورس کر رہے ہیں اگر وہ آٹو سٹاک ہو جاتا ہے تو اس طرح کی ایشو بن سکتا ہے لیکن آنلین آرپیٹراج میں یہ ہے کہ آئی پی کمپلین کا ایشو بن سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس چیز کو بھی بڑے چیز طریقے سے ہنگل کر سکتے ہیں وہ اس طرح کہ ہم چیک کر سکتے سلی اس پرڈکٹ پہ ہمیں آئی پی کمپلین آگے اور ہمارے پر سٹاک زیادہ تھا ہم نے اسے کیسے جلدی سے سل کیا ایک تو اس کا بی ایس اچھا تھا ہمیں جو برینڈ تھا اسے ہم نے چھے سے بعد کہ اس نے پانچ دن کا ٹائم دی ٹھیک ہے پرڈکٹ سے فارغ ہو گئے اسی طرح اگر اس پہ ہمارے پر پرڈکٹ سی ہم تھوڑے دی اٹھاتے ہیں اگر آئی پی کمپلین آ بھی جاتی ہے تو آفٹر فیو ڈی سکسٹی ڈی ای ٹھیک ہے وہ آٹومیٹک لی ریموو ہو جاتی ہے کاؤنٹ سے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اچھ چلے ایک کوششن جو شاید میرے سے زیادہ پرٹین کرتا ہے میں اپنے آپ سے اس کا سوال کر لیتا ہوں اور اس کے بعد انفرمیشن شیئر کر دیتا ہوں کہ ایک سٹوڈنٹ کا یہ بنے گا تو ایک چیز میں یہ کلارفائی کرنا چاہوں گا کہ ہم ہرگز یہ چیز انڈورس نہیں کر رہے کہ آپ اس کو بغیر LLC کے کر لیں یا آپ کے پاس ریسل سیٹیفیکیٹ نہ ہو ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ منیمم بجٹ سپینٹ آپ اس کو کیسے ہوتا ہے اس کے ثرو آپ ایک ایک سپینٹ بنا سکتے ہیں اس کی بڑی سمپل ہیں آپ کے پاس آپ پاس 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 ایک آئیڈی کار چاہیئے آپ کے پاس ایک بائنک ہو اور اس کی آپ کو بائنک سٹیٹمنٹ ملتی ہو ایڈیلی ای سٹیٹمنٹ یہ تین چیزیں آپ نے انشور کرنی ہے اور چوتھی چیز یہ کہ آپ سٹیٹمنٹ پہ جو آپ کا ایڈریس ہے اس ایڈریس کے اوپر آپ ایمازن کی طرف سے لیٹر رسیف کر سکتے ہوں اگر آپ کے پاس یہ چیزیں اویلیبل ہیں تو آپ اپنا ایمازن کے اوپر سٹور بنا سکتے ہیں اور اسی سٹور کے سریعے آپ بائن بھی کر سکتے ہیں آن لائن آر آر بیٹر آج کے لیے چیزز بھی کر سکتے ہیں اپنے پاکستانی کارڈز کو یوز کر سکتے لیکن اگر یہ ہوگا کہ آپ کی لیسی بھی ہو آپ کے پاس کچھ فورن کارڈ بھی ہوں تو جو لوگ اس کو سکیل اپ کریں گے اور ہولسیل بزنس موڈل کے ساتھ چلائیں گے جن کی آرڑی اگز کرتی ہیں ان کے لیے تو اپنے آپ کو بزنس کے اندر جو ساتھ ملے کے چل سکتے ہیں جو لوگ پاکستان سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو جیسے رسک کی بات کی کہ آئی پی کمپلین کے چانس ہیں تو اس کو کیونکہ میں کچھ رین سٹیٹمنٹ میں بھی ڈیل کرتا رہا ان پاس تو میں بہت پیدا سکتا کیوں منع کر دیتا ہے اس لئے کیونکہ ہمار پاس ان وین کی possession نہیں ہوتی اور ہم ریٹیلر سے بائی کر رہے ہوتے ہیں آن لین آر بی آر آج میں کسی بھی سورس سے بائی کر سکتے ہیں برانڈ سے بائی کر سکتے ہیں صرف ڈیفرنس ہی ہوگا کہ آپ پاس اگر تو ایک نئی اکاؤن کے اوپر بہت ای پی کمپلی ایک ساتھ آجاتی ہیں تو اکاؤن رسک میں جا سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک بینفیٹ بھی ہے کہ چونکہ ہم نے اس کے اوپر بہت بڑا اپ خرچہ نہیں کیا ہم نے اس کے اوپر بہت سارے ایک سپنس نام پہ یا اپنی کسی سٹر کی نام پہ ایک اور اکاؤن بھی کر سکتا ہوں تو مطبع اتنا زیادہ رسک نہیں اور جو رسک ہے وہ بھی کور ہے تو یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے ایمیدر ایف بی بی بزنس کا تو اس کے بات جو 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 ہمیں لیٹ جو سپورٹ کلاس ہوتی رہیں گی جو کہ فیس بوک کے اوپر لائیو بھی ہوگی یوٹیوب کے اوپر لائیو بھی ہوگی صرف سٹوڈنٹ اس کو جوائن کر سکیں گے اور وہ زوم کے اوپر ہوں گی اور یہ تمام سٹیز میں جنہوں نے آن لائن جوائن کیا یا خواہ انہوں نے سٹی میں آپ آن کیمپس جوائن کیا وہ ہمارے سٹیز کے اندر جو ہے وہ فیزیکلی سیٹرڈیز کے دن اور سنڈے کے دن کچھ شہروں میں سیٹرڈی جیسے گجنوالا میں سیٹرڈے کے دن پانچ بجے بھاولپور میں سنڈے کے دن دھائی بجے ایپٹاباد میں سیٹرڈے کے دن پانچ بجے راولپنڈی میں سنڈے کے دن پانچ بجے کراچی میں سیٹرڈے کے دن ساڑھے چھے بجے اور لہور میں سات بجے سٹوڈنٹ جو ہیں سیٹرڈے کو آئیں گے اور ہم سے کلاسز لیں گے اور آن لائن کے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ سیٹرڈے کو دو بج کے تیس منٹ پہ اپنے واتس اپ گروپ میں زوم جو میمبر جنہوں نے ابھی تک اپنی انرولمنٹ نہیں کروائی ان کے لیے میرے پاس نیوز یہ ہے کہ ہم نے ابھی اس پروگرام کی انرولمنٹ کو فارملی کلوز نہیں کیا اگر آپ آن لائن جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ آج بھی ریجی سٹوشن کرا سکتے ہیں بلکہ نیکس کلاس سے پہلے تک آپ کے پاس دو روز پہلے تک آپ کے پاس کنجائش ہے کہ آپ اپنی پیونٹ کر کے اپنی جو انرولمنٹ ہے اس کو کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں مویس سب ریکویس کروں گا کہ مویس اپنا جو کلاس کی ایک وارک ترہو دے دے کہ ہم اس ایک مہینے میں ہمارے کورس کس طرح سے ڈیزائن ہوا ہے تو مویس سب آپ اپنا سلائیڈز آپ شیئر کریں گے اور آپ ہمیں کورس کے بارے میں پیز گائیڈ کریں گے مویس آپ کی شاید آواز نہیں آرہی آپ نے انشور کر لیا آپ نے آپ کو انمیوٹ کیا ہو ہے جی اب آرہی ہے جی ٹھیک ہے مویس آپ کنڈین ہی جی بیس آرہ آنلائن آرہی کلاس یا کمپلیٹ کورس اس کا جو ہے وہ ایک مہینے کا ہے اور جیسے کہ زین بھائی نے آرڈی بتایا ہے کہ week میں ایک ایک کلاس ہوگی اور ایک سپورٹ سیشن ہوگا اس میں تقریباً سولہ گھنٹے کی آپ کی جو ہے وہ ایک ٹریننگ شامل ہے اور اس کے اندر جو مین ٹاپکس ہوں گے وہ کچھ اس طرح سے ہوں گے کہ پہلی کلاس آپ کی چونکہ ہم اس میں فوکس کر رہے ہیں کہ نئے لوگ ہیں جو آگے کلاس میں آپ کو ملیں گی پہلی کلاس آپ کی بیسکلی جو ہے وہ انٹرڈکشن کی ہوتی ہے سورٹ آف اس کے اندر تھوڑی سی ایک سی جو ہے دکھائی جاتی ہے آ آن لین آر بیڈراج کی مزید اس میں جو ہے وہ ایمیزون کے پیج پیج سوڑا جو وہ ٹولز کے اوپر آئی جی ٹولز پہ جو آئی پی کمپلینز کا معاملہ ہے اور پرائی 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 کلکولیشن کا معاملہ چلوں کہ پیچ میں آپ یہ سپورٹ کلاس رہی ہو تو پریویس کلاس جو بھی کیوڈیز ہوں گی آپ کی وہ سپورٹ کلاس ہماری جو ہوگی وہ بیسکلی جس کے اندر ہم ایک دیل سورسنگ کا پروسس دیکھیں گے پروڈک انیلیسیز دیکھیں گے دیٹیل ویریفیکیشن اور پروفیٹیبلیٹی اور ایک نیا میتھد دیکھیں گے کہ جی ریویرس سورسنگ اس میں ہمارا ایک لاز فائنل سیشن ہوگا جو ہے وہ شپمنٹ اور شپمنٹ کرییشن دوبارہ ایک دفعہ پروفیٹ کیلکیلیشن کس طرح سے بنیں گے اور آفرز کس طرح سے ایڈ ہوں گے مطلب ایک تھوڑا چھوٹا سا آورویو جو جو نیڈیڈ ہے آلنائن آپل براج کے لیے وہ آئے گا اس میں اور امید ہے کہ کافی لوگ اس سے سیکھ کے انشاءاللہ سٹارٹ کر پائیں گے تو جی زین بھائی جی تو یہ جو انٹرٹیننگ پارٹ ہے اس کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہ کیسے انٹرٹیننگ ہونے والا ہے کیونکہ میں بھی کلاس پڑھاتا ہوں اور ہم بہت ساری پروڈکٹس کو انیلائز کر رہے ہوتے ہیں جب ہم آن لین آبیٹراج کے لئے پروڈکٹ کو انیلائز کریں گے تو سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ ہم اس پروڈکٹ کے اندر رائٹ اوے انٹر ہو سکتے ہیں آپ کلاس میں بیٹے بیٹے اس پروڈکٹ کو آرڈر کر سکتے ہیں اپنے سٹور کے لئے اس کی شپن پلان کر سکتے ہیں تو ہائپوثیٹکل پروڈکٹ کے اوپر نہیں ہو رہی ہوگی بلکہ جیسے جیسے ہم لوگ سرچ کر رہے ہوں گے تو ہمیں وہ اپورٹونٹیز نظر آ رہی ہوں گی اور ہم ان اپورٹونٹیز کو جو ہے وہ گراب کر سکتے ہیں تو عزیشان صاحب اب آپ بتائیے کہ جیسے محیس صاحب نے بتایا کہ پروگرام کیسے رن ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سیڈنٹ کے لیے جو اس پروگرام کے درانا چاہ رہا ہے وہ اس کی اپروچ کیا ہونی چاہیئے اس میں اپنے لیے کیا گول سیٹ کر اپنی اپنی اوورال لرننگ کو سپورٹ در اس پر آپ کو ڈوشن ڈالی گا اگر بلکل ایک نیو بھی آتا ہے تو اس کو پہلی کلاس سے ہی اچھے طریقے سے اس کو سپورٹ ہونا پڑے گا تا کہ وہ اچھے طریقے سے اس کو گراب کرے ایمازون سمجھے ایمازون کا سل سنجل سمجھے ایمازون پر کسی پڑھر لسٹ ہوتی ہے پڑکٹ کا اینالیز کیسے سے کرتے ہیں کیونکہ ہول سل سے جو آ رہا ہوگا اس کو کافی حد تک پڑکٹ سٹیٹس پر گرپ ہوگی لیکن جو بلکل نیا ہوگا اس کو اس گرپ پہنچنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی میں جب بھی کلاس پڑھاتا ہوں میں جب صرف میرے لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک چیز کی بھی نہ سمجھ لگتی آپ ادھر ہی اپنے انسٹرکٹر سے question کریں میرا یہ ایک bottom line ہے کہ 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 ایشو آتا ہے ESP کے trainers بہت mature ہیں وہ آپ کو ہر طریقے سے اس question کا satisfying جواب دیں گے جی بہت اچھی بات آپ نے ایڈ کی میں بھی اسی کو ریٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو students ہیں وہ ایک practical program میں آرہی ہیں اور یہ practical program ان کی financial جو second chances ہے ان کو drastically change کر سکتا ہے اس skill کو سیکھنے کے ساتھ وہ اپنے ours کو بھی سیل کر سکتے ہیں Upwork Fiver پہ میں دیکھتا ہوں online arbitrage کے لئے بہت سارے projects آتے رہتے ہیں اور وہ اپنے لئے خود کے لئے بزنس establish کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک established job کر رہے ہیں یا وہ اپنے لئے ایک سائیڈ میں ایک income کو build کر سکتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ program easy ہے اور آپ رات و رات امیر ہو جائیں گے ہم drop shipping یا private level کے flip خواب ہم نہیں یہاں پہ دکھا رہے آپ کے dollar by dollar بننا شروع ہوں گے جو بھی اس program میں آرہا ہے اور وہ اپنا maximum output لینا چاہتا ہے تو میں یہ سمجھتا کیونکہ اگر آپ ایک ویڈیو کو جو کہ ESP کی جو ویڈیو پورٹل ہے جو میں نے جیسے بتایا skill panda پہ ہے وہاں پہ shipment کیسے بنی ہے amazon کا interface کیسے ہوتا ہے tool کے introduction وہاں پہ سارے available ہے product hunting strategies سارے وہاں پہ available ہے اگر آپ دو دو تین دفعہ ان ویڈیو کو دیکھتے ہیں amazon کو سمجھتے ہیں اور class میں prepared آتے ہیں آپ اپنے lecture کو جیسے بھی زہیب صاحب نے پلان بھی شکر گیا آپ اپنے lecture کو prepare ہو کے آتے ہیں آپ اپنے questions لے کر آتے ہیں اس میں آپ کلاس میں ویڈیو لیں گے اور وہی ویڈیو ٹرانسلیٹ ہوگی جب آپ جا کے مارکٹ میں کام کر رہے ہوں گے اس پی کو میں میں کچھ اور نیٹرک پرزنٹ کیا ہو ہے میں پی ٹریننیگ پروگرام کو میں دیکھا ہو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ESP کا پارٹ ہوں صرف اس لئے نہیں میں honestly جو بھی میرے سے on and off air میں اس چیز کو endorse کرتا ہوں کہ ESP کا support system is one of the best support system out آپ سارے بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے تب جب آپ اپنی ساری input کریں گے آپ اپنے جو ہے وہ prepared ہو کے آئیں گے اچھے کوششن لے کے آئیں ٹرینر کو ٹاپ ٹائم دے ہم کبھی بھی کوششن کو کوئی کوششن سٹوپیڈ نہیں ہوتا ہم کوششش کرتے ہیں اپنے سارے سٹوڈنٹ کی کوششن کو آنسر کرنے کے لئے لیکن آپ جتنا زیادہ prepared ہو کے آئیں گے آپ اتنا اچھے طریقے سے اور اس پروگرام میں اچھی بات یہ بھی ہے کہ آپ کو ختم ہونے کا ویٹ نہیں کرنا ہم نے سب سے پہلے کوششش کی ہم اس پروگرام کی کسٹ کو بہت کم رکھیں ہم اس پروگرام کے ٹائم کو بہت کم رکھیں بکرز ٹائم جو ہے وہ is money تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ دو دو کے لئے livelihood earn کر سکے ایک respectable income earn کر سکے خواتین کے لئے بہت اچھا پروگرام جو سٹوڈنٹ ہیں جو جو کے گروپ کو فالو کرتے رہیے ہم اس پروگرام سے ریلیٹیڈ بہت ساری انفرمیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو last میں میں زشان صاحب سے رکست کروں گا اگر وہ ending note کچھ add کرنا چاہیں زشان صاحب اپنا مائک چیک کر لیجے جو آواز آرہی یا جی ٹھیک ہے میرا یہ کہنے کا ہے کہ اب اگر آپ لوگوں کا کوئی primary source of income ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ amazon پہ ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ quick income کی طرف جانا چاہتے ہیں second source income یا primary source of income generate کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں private label establish ہوتے وقت time لیتی ہے wholesale کا account establish ہوتے وقت time لیتا ہے لیکن یہ ایسا business ہے day one سے آپ اچھی product لگائیں کچھ نہ کچھ earn کرنا start کریں depend upon your investment تو آپ وقت نہ ضائع کریں میں اگین ایک ویب development میں لڑکا تیار ہوتے وقت تین سے چھ مینے لے جاتا ہے اس میں آپ ایک مہینے میں ٹرین ہو کے اچھی انکم generate کرنا start کر سکتے ہیں ایدر آپ لوگ اپنی investment کریں یا آپ کو کھلائیٹ مل جائے یہ زین بھائی کی بات کو کریں کریں گا اب وقت میں کافی دیکھ ہے کہ گورا جو ہے وہ online arbitrage کی طرف بہت تیزی سے شفٹ ہو رہے ہیں جی موی صاحب آپ کچھ ڈنڈنگ نوٹ جی زہن بھائی دیکھیں اس میں ایک important چیز میں سارے دیکھنے والوں کو اور سٹڈنٹس کو بتانا چاہوں گا سمجھانا چاہوں گا کہ کلاس میں آئیں سیکھیں اور کلاس سے نکلنے کے مطلب کلاس سے نکل دے ٹائم اسے بھول من جائیں اس پر 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 کرنا بہت ضروری ہے اور آپ ایک فی دے کے آرہیں آپ ایک جو ہے وہ کورس میں انرول ہوئے آپ نے اپنی کمائی اس میں لگائی تو کوشش کریں کہ اس سے جتنا گین کر سکیں اتنا کریں یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو جو آپ کو کلاس میں سکھایا جائے گا انشاءاللہ اس پر پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے اس پر questions ریز کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ questions ریز نہیں کریں تو پوچھیں پوچھنے میں کوئی برائی نہیں ہے اور ESP سے انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کے جواب بھی ملے گا اور guidance بھی ملے گی ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا کہ انٹرنل ٹیم سے ریکویسٹ کر کے میں نے ایک deadline اس کی تھی انکریز کروا دی ہے تھوڑی سی تو اگر کوئی ابھی بھی join ہونا چاہ رہا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے اور سیٹرڈے سے ہماری ایک چل کلاس سٹارٹ ہو جائیں گی آج آج سیشن تھا تو لنک جو ہے وہ آپ کو سکرین پر بالکل نظر آ رہا ہوگا تو اگر کوئی انرول ہونا چاہ رہا ہے کوئی چاہ رہا ہے کہ وہ بھی ایک پوٹینشل ارننگ سٹارٹ کرے ایک نئی انکم سٹریم سٹارٹ کرے تو بلکل ہو سکتا ہے اور اگر کلاس سٹارٹ ہو جائیں گی تو پھر ہم اس میں کوئی بھی انرول منٹس نہیں لے پائیں گے تو یہ لنک پہ جا کے آپ انرول کروا سکتے ہیں آؤٹ لائن دی آپ دونوں کا بہت شکریہ میں اس کو کلوز کروں گا اس بات کے اوپر کہ اگر آپ ابھی بھی کنفیوز ہیں اگر آپ اپنے لیے بزنس موڈل کو ڈیسائیڈ نہیں کر پارے اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کی کوئی questions ہیں کیوریز ہیں آپ کوئی clarifications چاہیے تو ESP کے جو success room ہیں جو ESP کے offices ہیں آپ ecom success dot pt کی سائٹ پہ جا کے اپنے nearest office کو identify کیجئے اور آپ اس کو visit کیجئے اور آپ کو وہاں پہ انشاءاللہ ٹرینرز مزید آپ کو information دے دیں گے اگر آپ physical office میں access نہیں کر سکتے تو آپ ہمارے facebook group کو join کیجئے وہاں پہ آپ کی technical non technical کوئی question ہے تو آپ وہاں پہ اس کو post کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سب students سے respective cities میں ملاقات ہوتی ہے اور آپ لوگ اپنا سب بہت خیال رکھے گا اللہ رکھے س Sich سلام رکھے 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 سیت lime